السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں بال خریدنے والے پھرتے رہتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں کہ سو گرام اتنے کے پچاس گرام اتنے کے اور چار ہزار روپے کلو تقریباً وہ ریٹ بتاتے ہیں کہ کلو چار ہزار کے یعنی اچھی خاصی قیمت وہ بالوں کی دیتے ہیں اور اچھی خاصی قیمت پر وہ سر کے بالوں کو خریدتے ہیں کیا سر کے بالوں کو ایک مومن اور مسلمان کے لیے بیچنا یا کسی کا خریدنا جائز ہے یا نہیں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات کلیر کرنے والے ہیں اس لیے کہ بہت سارے مسلمان مرد عورت پیسوں کی لالچ میں اپنے بالوں کو بیچ دیتے ہیں اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے یہ بھی سمجھنا چاہئے میں آپ حضرات کی خدمت میں جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کا ایک فتوہ پڑھ کر کے سناتا ہوں جو اس سلسلے میں مدرسے سے کے دار الافتاست دیا گیا ہے سوال ہے آج کل عورتوں کے بال جو کنگی میں آتے ہیں انہیں بیچا جاتا ہے اس کے بیچنے کا حکم کیا ہے یعنی یہ جائز ہے یا نہیں جواب دار الافتاست نے کیا دیا ہے جواب انسانی بالوں کی خرید اور فروخت شرعن جائز نہیں ہے انسانی بالوں کو بیچنا اور خریدنا ناجائز اور حرام ہیں اس لئے عورتوں کا کنگی میں ٹوٹے ہوئے بالوں کو فروخت کرنا جائز نہیں لہذا ہماری مائیں اور بہنیں جو ان کی کنگی میں بال ٹوٹ کر کے آ جاتی ہیں وہ ان کو نہ بیچیں وہ ناجائز ہے بلکہ بال انسانی جسم کا حصہ ہے انسانی بوڈی کا ایک پارٹ ہے اور انسانی بوڈی کا اور بدن کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ قابل احترام ہیں یعنی ان کا تو احترام اور اکرام کرنا چاہیے اور اگر ہم ان کو بیچ رہی ہیں تو ان کا احترام کہاں ہوا احترام اس رقم کا ہوگا پھر جو ہماری جیب میں ان کو بیچ کر کے آئی ہے اس لئے ان کو بیچنا نہیں چاہیے اسی طریقے پر اجنبی مرد کے لیے عورت کے ٹوٹے ہوئے بالوں کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے کسی اجنبی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کے بال کو وہ دیکھے کسی اجنبی عورت کے اور جب آپ بال بیچیں گی تو جو خریدنے والا وہ آپ کا رشتہ دار تو ہے نہیں آپ کا بھائی مامو خالہ پھوپت ہے نہیں یقیناً وہ اجنبی ہی ہے اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اور آپ کے لیے دکھانا جائز نہیں ہے اور آپ چند ٹکوں کے لیے اور تھوڑی سی رقم کے لیے دو گناہ میں ملوث ہوئی ایک تو ناجائز ہے بیچنا آپ پھر بھی بیچ رہی ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ وہ آپ چھپانے کی چیز ایک غیر محرم کو دکھا رہی ہیں یعنی بال اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں تھا آپ اس کو دکھا رہی ہیں اس لیے سر میں کنگی کرتے ہوئے عورتوں کے جو بال گر جائیں انہیں کسی جگہ دفنا دینا چاہیے اگر دفنانا مشکل ہو تو کسی کپڑے وغیرہ میں ڈال کر ایسی جگہ ڈال دیے جائیں جہاں کسی اجنبی کی بھی نظر نہ پڑے سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہے اکرام عورت کا اسلام میں یہ ہے عورت کی عزت اور عدب اور احترام اسلام میں کہ سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی یوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اجنبی نہ دیکھے ایسی جگہ ڈالیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے الحمدللہ ہمیں مومن اور مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے ہمارے رب نے اسلام جیسی عظیم شان نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے بالوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی اجنبی کے لیے دیکھنا آپ کے جائز نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آج ہم بال تو بہت دور اپنے آپ کی نمائش کرتی پھرتی ہیں اپنے آپ کو اپنیلی ہم مارکیٹ میں دکھاتی پھرتی ہیں اپنے آپ کا ہم خود پرچار کرتی ہیں اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ ٹوٹے ہوئے بال کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایسے جگہ ڈالیں جہاں کسی غیر محرم کی نکاح نہ پڑے الحمدللہ کہیے آپ یہ بات سن کر کے اور اگر یہ کلپ پسند آئی ہو تو بہنوں سے شیر دیجئے تاکہ سب اس پر عمل کر سکیں اور سب اپنے مقام کو اسلام کی نظر میں پہچان سکیں اور ساری بہنیں یہ جان جائیں کہ اللہ نے ان کو اسلام کی شکل میں کتنا بہترین اور عزیم الشان دین لیا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے مرتے وقت کلمے کی دولت سے مال مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ